سلطان ٹیپو شہید سلطنت محسور پتہ علی ٹیپو جو بعد میں ٹیپو سلطان کے نام سے مشہور ہوئے ناظرین برے سہیر کی تاریخ ٹیپو سلطان کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے سترہ سو سات اسمی میں اورنگزیب علمگیر کے وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کمزور ہو گئی نکامی لوگوں نے بغاوتکار کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی اس وقت محسور کی سلطنت میں سترہ سو پچاس میں حیدر علی کے گھر شہر محسور فتح علی ٹیپو کی پرورش ہوئی ٹیپو سلطان کی جروت و شجات کا یہ عالم تھا کہ یورپ میں مائے اپنے بچوں کو ٹیپو سلطان کی نام سے ڈرا کر سلاتی تھی اور اگر آپ کو ایک سپیہ سالار وہ سلطان کی صورت میں دیکھیں تو ان کا کوئی سانی نہیں ملتا آپ کی بہترین حکمت عملی کا یہی نتیجہ تھا کہ آپ کی زیر نگرانی سلطنتیں محسور اسی ہزار مربع میل تک پھیل گئی انچاس سالہ زندگی میں آپ جنگو جدل میں اتنے مصروف رہے کہ شدید خواہش کے باوجود بھی حج بیتولا کے لیے نہ جا سکے اور دوسری طرف ایک موقع پر مشد اعلیٰ کے افتا کے موقع پر جب یہ شرط رکھی گئی کہ امامت وہ کرائے جس کی بلوغت کی عمر کے بعد کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے مشایخ اور علماء کرام موجود تھے لیکن کوئی بھی یقین سے آگے نہیں آیا اس موقع پر شیر محسور سلطان ٹیپو آگے تشریف لائے اور فرمایا میں صاحب ترطیب ہوں سلطان ٹیپو کے مارکوں کے دوران بھی باجماعت نماز کے احتمام نے صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کر دی سلطان محسور ٹیپو کو انگریزوں نے میر صادق جیسے اغداروں کی مدد سے حریدنے کی کوشش کی مگر آپ نے لڑ کے شہید ہونے کو ترجیح دی آپ کا کول تھا شیر کی ایک دن کی زندگی گیڈر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے